پاکستان کرکٹ بورٹ کے پریزیڈنٹ نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ انہیں کنفرمیشن ملی انڈین کرکٹ بورٹ کی جانب سے کہ پاکستان اور انڈیا کے دوسرا ہونے والا میچ ہے وہ کولمبو سے شفٹ ہو گیا ہے ہمبن ٹوٹا مطلب ہمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا اس کے بعد ایک گھنٹے بعد دوبارہ ان کو جو ہے وہ ان کی جانب سے میسج ملتا ہے کہ نہیں میچ جو ہے وہ کولمبو ہی میں ہی ہوگا کولمبو میں ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے نجم سیٹی کی کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے ڈھرا ہوا ہے پاکستان کی بولنگ اٹیک سے ڈھرا ہوا ہے انڈیا بہت بری طریقے سے ڈھرا ہوا ہے پاکستان سے ہارنے کا ان کے اوپر ڈرہاوی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمبن ٹوٹا کا موسم جو ہے وہ بہتی فیوریبل ہے میچ کے لیے وہاں پر میچ ہو سکتا ہے کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور کولمبو کا جو ویدر ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ بارش کے امکان ہے اور میچ کمپلیٹ نہیں ہونے کا امکان زیادہ ہے اور میچ انکمپلیٹ رہ جانے کا امکان زیادہ ہے اسی لیے انڈیا چاہتا ہے کہ کولمبو میں میچ ہو تاکہ میچ کمپلیٹ نہ ہو اور انڈیا ہارنے سے بچ جائے انڈیا میں گوتم گمبیر کی ایک ویڈیو بہت زیادہ آج کل وائرل ہے جس میں وہ شائقین کی جانب انگلی دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انڈیا ٹوڑے ڈوٹ آئی این کی ویب سائٹ ہے انہوں نے یہ فیکٹ چیک کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو وائرل کلپ ہے گوتم گمبیر کا اس میں کوئی بھی انٹی انڈیا کا نعرہ نہیں لگا ہے بلکہ وہ جو شائقین تھے وہ کولی کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے اور جس سے جیلس ہو کر جو ہے وہ گوتم گمبیر نے شائقین کی جانب انگلی دکھائی گوتم گمبیر کا کہنا تھا کہ شائقین جو ہے وہ انٹی انڈیا نعرہی لگا رہے تھے اور کشمیر کے خلاف نعرہی لگا رہے تھے انڈیا کے خلاف نعرہی لگا رہے تھے اسی لئے ان سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے یہ ایکسپریشن دیا دیکھیں انڈیا نوام کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہاں پر کیا نعرے لگ رہے تھے انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ الزامات پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے اور یہ انڈیا کی پولیٹکس رہی ہے ہمیشہ سے شاہد آفریدی نے جو ہے وہ جے شاہ کو کھڑی کھڑی سنائی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی کرسی کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ ایشیا کی جو کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے سمجھتا ہوں کہ اپنی کرسی کے طاقت کا استعمال کر رہے ہونا یہ چاہیے کی سارے بورڈز کو بٹھائے جتنی بھی ایسی سی کے بورڈز میمبر ہے وہ آپس میں ڈسکس کرے ایک میشن انڈسٹرننگ کے ساتھ اس کو ایک فائنل جو بھی ہو کہ کرکٹ کرکٹ ہونی چاہیے کافی ات سے بعد پاکستان انڈیا دوبارہ آپس میں میچز کھیل رہے تو بارش کی نظر نہیں ہونی چاہیے